جیسے ہم بھارت کے نوازی ہیں جس راجی میں ہم رہتے ہیں اس راجی کی صدقار کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہمیں رکھوالی دے اگر ہم بھارت کے نوازی ہیں بھارت میں جب ہم رہتے ہیں تو ہماری صدقار کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہمیں ہر طور جہاں بھی ہمیں رکھوالی کی ضرورت ہے ادھر شب دیس سرکار ہمیں رکھوالی دے اور اس طور ہمارے لیے سینہ ہوتی ہے اگر ہم دیکھیں تو وائیو سینہ ہے ائر فورس ہے آرمی ہے نیوی ہے اور اس پرکار کے جو سینہ ہوتی ہے ہمارے خلاف جو دوسرے راجی کے سینہ ہمارے خلاف ہمارے ورود جو آ سکتی ہے اس کے اس شترو سینہ سے ہمیں رکھوالی دینے کے لیے اس پرکار کی سینہیں سرکار سنبھالتی ہیں اور پھر دیس کے اندر جو وپریت پریشتیتی اٹھ سکتی ہے law and order problem یا تو civil problems معلوم نہیں ایسے جو problems ہوتے ہیں ادھار ہمیں رکھوالی دینے کے لیے کیا کرتے ہیں ائر فورس آنوی نہیں دیتے مگر ہمارے لیے police force دیتے ہیں یا تو کرناٹکہ state police ہو سکتا ہے نہیں تو central reserve police ہو سکتا ہے جب شترو کے راجی کے ورود border security force آرمی سہب ہوتا ہے راجی کے اندر کے سمسیاؤں کو سنبھالنے کے لیے سرکار police کے department کو رکھتا ہے اور پھر ہر ایک ویکتیگت جیون میں جو میں یہ بتا رہا ہوں کپیاد دھیان پوروک سن لیجیے کیونکہ ہمارے زندگی میں رکھوالی کے لیے پربو کا بچن ہمیں جو سکھاتا ہے اس کے بارے میں جو میں بتاؤں گا اگر آپ یہ introduction نہیں سنیں گے تو ہم سمجھیں گے نہیں کہ ہمارے زندگی میں آتمک طور سے بھی کس پرکار کے رکھوالی ہم کس پرکار پرابت کر سکتے ہیں تو دھیان پوروک سن لیجیے گا جب میں یہ ہمارے زندگی میں جو رکھوالی اس کے بارے میں بتا دوں گا اس کے بعد میں آپ سے آتمک طور سے جو رکھوالی ہم پرابت کر سکتے ہیں اس کے بارے میں اس کے ساتھ connection کے ساتھ بتانا چاہتا ہے اس لیے یہ سمجھنا بہت بہت ضروری ہے کیونکہ جس پرکار armed forces سینائے ہوتی ہیں جس پرکار police forces ہوتی ہیں پربو کے وچن میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیری کے ورد ہمارے خلاف جو شتروٹ تھی اس کے خلاف اس کے ورد جو رکھوالی پربو ہمارے لئے دیتے ہیں اور ہمارے راہوں میں جو ہمیں سنبھال سنبھالنا ہے اس طور رکھوالی دینے کے لیے اور نیکس لیبل میں میں بتاؤں تو ہمارے گھر کی رکھوالی کیا آپ کے گھر کی رکھوالی کے لیے ہماری سرکار آپ کو کیا گورنمنٹ سے انڈین ائر فورس بھیجے گا ہاں کی نہیں کچھ تو بول گیا نہیں بھے تینکیو تو سمجھ آئے گا کہ آپ سو رہے نہیں ہیں سن رہے ہیں اسی لیے میں آپ سے جواب پوچھتا ہوں اور ہمارے گھر میں اگر ایک مسیبت ہے تو اگر میں ایک اپلیکیشن اور ضروری ہے تو ہو سکتا ہے کوٹ ہمارے لیے پولیس کا پریٹیکشن رکھوالی دے سکتا ہے مگر ہمارے گھر میں پولیس کی پریٹیکشن کی ضرورت نہیں کیونکہ گھر میں ایسا رکھوالی کی ضرورت نہیں ہوتی مگر میرے گھر میں رکھوالی کی ضرورت ہے یہاں تک کی آسپڑوس کے گھر سے ایک گھر کو خراب نہ کریں اس لئے ہم گھر کے چاروں اور کمپاؤنڈ وال بناتے ہیں نہیں تو ہم گیٹ بند کر دیتے ہیں یہاں تک کی گھر کے اندر جو کھیتی ویتی چلتی ہے اس کو آسپڑوس کے بھیڑ بکری آ کے کھانا جائے اس کے لئے ہم گیٹ بند کر دیتے ہیں وہ بھی تو ایک رکھوالی کا ایسا ایک بھاگ ہے جو ایر فورس یا آرمی یا پولیس نہیں دیتی مگر ہمیں خود سنبھالنا پڑتا ہے ہاں اس کے لئے تو ہمیں اس کا فریڈم ہے ہمیں ہم ایک کر سکتے ہیں اس کا پرمیشن تو ہے مگر ہمیں خود اس کا رکھوالی کرنا ضروری ہے اور تھوڑا اور آگے بڑھیں گے تو میرے گھر کے اندر اگر کوئی چور بور نہ آئے اس کے لئے مجھے اپنے گھر کے دروازہ بند رکھنا میرا ذمہ داری ہے حقی نہیں اسی پرکار آتمک طور میں بھی ہمیں بہت اگر سمجھ جائیں تو ہماری رکھوالی میں ہم بڑاتری پرابت کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دروازہ تو بند ہے کوئی چور اندر نہیں آ پاتا مگر جو ہمیں فریش ایر چاہیے اس کے لئے ہمارے کھڑکی تو کھلا رکھنا پڑتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ بہت دھول آ رہا ہے تو میں کھڑکی بند کر دیتا ہوں نہیں تو بہت آواز بہت 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 آ رہی ہے تو میں ہو سکتا ہے کھڑکی بند کر دوں ہو سکتا ہے روشنی آنے کی ضرورت ہے تو میں کھڑکی کھول دوں یا کرٹن کھول دوں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر دھول نہ آئے یا مچھر نہ آئے یا آواز نہ آئے یا روشنی اور اچھی ہوا آنے کیلئے جس پرکار ہم منیج کرتے ہیں کھڑکی کو جس پرکار دروازے کو منیج کرتے ہیں جس پرکار گیٹ کو منیج کرتے ہیں اور جس پرکار اگر ہمیں ضرورت ہے ضرورت پڑی تو پولیس کی سیوہ ہم استعمال کر سکتے ہیں اور جس پرکار ہم بنا پوچھے یا ہمارے بنا کچھ کیے ہوئے ایک وائیو سینہ اور آرمی ہے اور نیوی ہے اور اور برڈر سیکیورٹی فورس ہے جس پرکار ان سیناؤں کا جو 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 رکھوالی ہم اس سرکار کے دوارہ انومتی کے دوارہ پرابط کر سکتے ہیں اور جو ہمارے ذمہ داری کے دوارہ ہم پرابط کر سکتے ہیں ہمیں کرنا ضروری ہے اسی پرکار ہماری آتمک زندگی میں اگر ہم سمجھیں کس پرکار ہمیں رہنا ہے اور کیا کیا ہمارے لئے تیار ہے اور کس باتوں کے بارے میں ہمیں دھیان دینا ہے تو ہماری آتمک طور سے ہم بہت آشیشت اور رکھوالی پرابط کر سکتے ہیں آشیشت ہو سکتے ہیں اور رکھوالی پرابط کر سکتے ہیں یہاں تک کی جب ہمارے زندگی میں ہم رکھوالی نہیں پرابط کر سکتے ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ جو آشیش جو برپوری جیون جو کچھ پرابط نے ہمارے لئے تیار کیا ہے وہ ہم نشٹ بھی کر سکتے ہیں ہماری چنگائی سے لے کر ہمیں ہماری آشیش برپوری جیون سب کچھ اگر ہم رکھوالی کھولیں تو نشٹ بھی ہو جاتا ہے تو ہم سوچتے ہوں گے ارے پاسٹر ہم تو بہت پریر کرتے ہیں پرابط نے رکھوالی بھی دیا تھا پرابط نے نکل گیا ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں رکھوالی کی کمی تھی اور اس کے کارن جو آپ نے پرابط کیا وہ بھی نشٹ ہو گیا یہاں تک کی ہم دانیل کے کتاب میں دیکھتے ہیں کیا ہوا ایک بار جب دانیل پرارتھنا کرنا شروع کیا سب سے پہلے دن پرارتھنا کرتے ہی پربو نے پرارتھنا کا اتر بھی دے دیا مگر تین ہبتے کے بعد اکیس دن کے بعد یہاں دیکھتے ہیں کہ جو پرارتھنا کا اتر پربو نے سورگ سے بھیج دیا اکیس دن کے بار وہ پرارتھنا کا اتر دانیل کے پاس آیا اور دودھ سردودھ کہتے ہیں ارے آپ کو معلوم ہے پریپورش دانیل آپ کا جو پرارتھنا کا اتر تھا پرارتھنا کے سب سے پہلے دن آپ کے لئے نکل گیا تھا مگر شترو کی سینا ارثات جو اندھیارے کی طاقت تھی وہ ہم سے لڑ رہی تھی اور تین ہفتے تک ہم آ نہیں پائے اور ابھی آپ ہمارے پربو کا جو جو دودھ ہے مکھائل نام کا جو دودھ ہے اس دودھ کو پربو نے بھیجا اور اب آپ کے پرارتھنا کا اتر آپ کے پاس پہنچ گیا جہاں ہم رکھوالی نہیں پرارتھنا کا اتر اور جو ہم نے پرارتھنا کیا ہے وہ بھرپوری جیون وہ بھی نشت ہو سکتا ہے اور پرارتھنا کا اتر آنے میں دیری بھی ہو سکتا ہے تو میں آج پربو کے وچن سے رکھوالی کے بارے میں رکھوالی کی مہت پورنستان کیا ہے اس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اور اسے پہلے میں ایک بات کو بتانا بھول بھی گیا معاف کیجئے گا پچھلے ربی بار کے دن ادھر تو آپ کے لئے پریئر کرنے کے لئے سب لوگ تھے میں بہت لوگوں سے مل نہیں پایا مگر بہت خوشی ہوئی کی فرائیڈے کے دن بہت بارش ہونے کے باوجود لوگ ادھر آئے اور مجھے پانچ فیملی سے ملاقات پانچ فیملی سے ملاقات کرنے کا موقع ملا بہت اچھا لگا ان کا نمبر میرے پاس نہیں تھا نمبر لے لیا ان سے پریچہ کرنے کا موقع ملا اچھا لگا اور اس ہفتے میں بھی اس کلیسیا کے بعد مجھے دو ہاؤس ڈیڈیکیشن کیلئے جانا ہے تو میں ایک دم پرچار کے بعد ادھر سے میں نیکل جاؤں گا مگر اس فرائیڈے کے دن اناؤنسمنٹس کے ٹائم پہ آپ تو بتائیں گے ضرور مگر اس فرائیڈے کے دن یہاں پہ میں آپ کے لئے آپ کے لئے رہنا چاہتا ہوں اور ہمارے بائبل سٹڈی کا تین سیشنز ہوگا سب سے پہلا سیشن اس فرائیڈے کو شام سات بجے سات بجے سے ساڑھے آٹ بجے تک ادھر ہوگا اگر آپ آ سکتے ہیں کرپیہ آئیے گا بات کرنے کے لئے سہ بھاگیتہ کے لئے بائبل ٹیچن کے لئے میں موسیلی کرسز کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں یہ کرسز اور اینڈ بلیسنگز کے بارے میں بائبل سٹڈی لینا چاہتا ہوں آپ کو یہ سمجھنا ہے اگر ہم ایک نیم کے ورود چلیں تو ہم ہم ایک نیم کا لنکھ ہم اس کو نہ پالیں تو ہم اس کا دنڈ پڑاپت کرتے ہیں کیا ہوتا ہے دنڈ ہو سکتا ہے ایک عرشت میں جائیں میں اس دنیا کے بارے میں کہہ رہا ہوں عرشت میں گئے اور جیل میں چلے گئے یہ نہیں تو پینیلٹی دینا پڑا فائن دینا پڑا فائن بھرنا پڑا اس پرکار پنیشمنٹ ہوتا ہے پنیشمنٹ دنڈ میں کیا ہوتا ہے ہو سکتا ہے تین مہینے کے لیے چھے مہینے کے لیے ایک سال کے لیے دس سال کے لیے ہو سکتا ہے نہیں تو اتنا پیسہ جمع کر دیا تو بس ہو گیا ادھر سے نکل سکتے ہیں پینیلٹی ہوتا ہے کبھی پنیشمنٹ ہوتا ہے اگر ہم نیم کا پالن نہ کریں تو ہم اس میں دنڈ پرابت کرتے ہیں مگر ایسے کئی چیز ہوتے ہیں جو اگر ہم ٹھیک سے نہیں مانیں تو ہم ہم دنڈ نہیں پرابت کرتے مگر ہم شراب پرابت کرتے ہیں اور شراب اور دنڈ میں کیا انتر ہوتا ہے جب کوئی ایک دنڈ پرابت کرتا ہے ایک سیزن کے لیے ہوتا ہے نہیں تو پیسے اگر خرچ کیے تو اسے ہم باہر نکل سکتے ہیں دنڈ کے بارے میں میں بتاؤں گا کلاس میں مگر شراب یہ ہوتا ہے کہ شراب سے کبھی وہ ویکتی باہر نہیں آسکتا یہاں تک بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ جب تک اس کو ستیناش کر دیتا ہے اگر اس پیڑی میں اگر ستیناش نہیں ہوا ہو سکتا ہے اگلے پیڑی میں نہیں تو تیسری پیڑی میں دو تین چار پیڑی تک وہ پورا خاندان ماف کیجئے وہ جو میں شبد پریوک کر رہا ہوں خاندان کو ہی ستیناش کر دیتا ہے پوری طور سے فیملی کو ختم کر دیتا ہے وہ ہوتا ہے شراب دنڈ اور شراب میں بہت انتر ہوتا ہے تو کرسز کے بارے میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں کیسے کرسز آتے ہیں اور کس پرکار بریک کر سکتے ہیں کس پرکار توڑ سکتے ہیں میں جب فرائیڈے ایک فیملی سے بات کر رہا تھا تب بات کرتے وقت ایسا ہوا کی شراب کے بارے میں تھوڑا بہت بائبل سے آپ کو سکھانا بہت امپورٹنٹ ہے اور کس پرکار شراب سے باہر آ سکتے ہیں تو اگر فرائیڈے آپ آ سکتے ہیں ہو سکتا ہے آدھا گھنٹہ بائبل سے پڑھیں گے ہو سکتا ہے تھوڑا ٹائم پریئر کے لئے ٹائم لیں گے ہو سکتا ہے تھوڑا ٹائم ہم بات کرنے کے لئے پریچے کرنے کے لئے ٹائم لینا بھی چاہتے ہیں اگر آپ آ سکتے ہیں فرائیڈے کے دن آئیے گا بس تین ہفتے تک یہ چلے گا سب سے پہلا تو ہے 31st میں جو فرائیڈے ہے اور دوسرا سیشن اچھلی سیونت کو میں ٹامل نادو کیرلا کہیں جانا چاہتا ہوں ایک بہت بڑا کنوینشن ہے لوگ بولتے ہیں کی تس بیس ہزار لوگ اکھٹے ہوتے ہیں اس کنوینشن میں میں جانا چاہتا ہوں اور اس کنوینشن کے بعد آتو جاؤں گا شنیوار کے دن مگر وہ فرائیڈے ادھر نہیں رہوں گا اس لئے ساتھ تاریخ کو ادھر نہیں رہوں گا تو پھر 14th کو 14th جون کو نیکس سیشن ہوگا اس کے بارے میں آنے والے دنوں میں ہم بات کریں گے آپ سے اور اس کے بعد 21st کو میں واپس بینگلار میں نہیں رہوں گا 28th کو پربو کی اچھا ہے تو یہ کلاس اور یہ فیلوشپ میٹنگ رہے گا so alternate weeks 3 weeks یہ رہے گا اگر آپ پلین کر سکتے ہیں کرپیا پلین کیجئے گا تو اس کے انسار ہم بائبل سٹڈی اور اور فیلوشپ کے لئے ٹائم لیں گے اگر ہو سکتا ہے تو ہم پرارتھنا کے لئے ٹائم ضرور ملے گا ملنے کے لئے پریچائے کرنے کے لئے آپس میں بات کرنے کے لئے سہبھاگیتہ کے لئے جو موقع ملے گا کرپیا اس کا اپیو کریں 3 ہفتے میں ہم اور اور ہم بات کریں گے کہ کس پرکار ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور میں یہ چانتا ہوں کہ یہ 3 ہفتے بہت 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 مہتوک پورن ہفتے رہیں گے کرپیا آئے گا ٹھیک ہے ہم اپنے سبجک کے اور واپس آئیں گے تو اس دھرتی پہ جب ہم رہتے ہیں ہم انسان ہم جو سٹیزنز رہتے ہیں جو ایک راشتر میں رہتے ہیں جس راجی میں ہم رہتے ہیں وہ راجی کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں رکھوالی دے پانچ لیول کے رکھوالی کے بارے میں میں نے کہا ایک تو ہے سینہ کے دوارہ دوسرا ہے پولیس پولیس سینہ کے دوارہ تیسرا ہے ہمارے گھر کی رکھوالی جو ہم کرتے ہیں یا ہمارے ہمارے کمیونٹی میں جو ہم رکھوالی ہمیں ملتی ہے اور نیکشٹ ہے ہمارے گھر کی رکھوالی اور اگلا ہے ویکتیگت زندگی میں جو رکھوالی یا ہمارے گھر کے اندر کی چھوٹی طور کے رکھوالی اس پرکار جو ہم ہمارے اس سنسارک زندگی میں جو رکھوالی کے بارے میں سمجھ پائیں گے اسی کے پیرلل ہمارے آتمک زندگی میں ہمیں رکھوالی کی ضرورت ہے ہم کبھی بھی یہ نہیں بولتے کہ ہماری وائیو سے نہ ہے آرمی ہے نیوی ہے اس لئے میرے گھر میں کبھی مچھر نہ آئے ہمارا اتنا تو کومن سنس ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا کام وہ کرے گا اور ہمیں جو کرنا ہے ہم کرتے ہیں مگر ہم یہ نہیں سمجھتے ہم بولتے ہیں ہاں پربو اب تو ہمارے سب کچھ ہے اب ہمارے گڑھ ہے مگر دیکھو میرے زندگی میں ایسی کمی آ رہی ہے ہم نہیں سمجھتے کہ اس طور رکھوالی کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے اور ادھر پربو ہمارے چاروں اور آگ سے ایک بہت بڑا دیوار بن کر ہمارے لئے ہے ہم نہیں سمجھتے ہم کبھی یہ نہیں مانتے ہم نہیں سمجھتے ہم رکھوالی کرتے مگر یہ پرابلم کیوں ہوا کیونکہ ہم سمجھتے نہیں کہ رکھوالی کس پرکار ہمیں سمجھنا ہے تو کیا میں آپ سے آج اس پانچ لیول کے رکھوالی کے بارے میں بات کر سکتا ہوں سنا چاہتے ہیں جو سو رہے اٹھ جائیے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اگر ہم پربو ایشو مسی میں وشواس کرے یا وشواس نہ کرے اگر وشواسی ہو یا اوشواسی ہو اگر پربو ایشو مسی کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں ایک ستھر پہ پربو نے سشتی میں ہی ہمیں ایسے ایک رکھوالی دیا ہے کہ اندھیارے کی طاقت اشد آتمائیں اور دشت آتمائیں ہمیں ہمیں حملہ نہیں کر سکتی جب تک یہ مسیج آپ پوری طور سے سن لگے تب آپ سمجھ بھی جائیں گے مگر سب سے پہلے سٹیپ آپ یہ سمجھ لیجی اگر ہر دشت آتمائیں ہر منشق کو حملہ کرنے کیلئے اس میں طاقت تھا اور اگر اس میں ایسا ایک سامر تھا تو اس دھرتی پہ کسی کو نہیں چھوڑتا مگر جب آدم کو پربو نے سرشت کیا تب ہی ایسے ریتی سے سرشت کیا ہر بیکتی کو چھو نہیں سکتی اس پکار رکھوالی کے ساتھ پربو نے منشق کو سرشت کیا رچا آج میں من تو کرتا ہے کہ اس طور جاؤ مگر وہ بہت میسیج کے میسیج کے اوپر وہ کلاس ہو جائے گا آج میں کلاس کی اور جانا نہیں چاہتا مگر یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سمجھ جائیں کہ جس پرکار پربو نے ہمیں سرشت کیا ہے اس سرشت میں ہی پربو نے یہ رکھا ہے کہ ہم کبھی بھی کوئی دشت آتما اندھیارے کے طاقت سے ہم حملہ سے ہار نہ جائے حملہ نہ کر پائیں اگر شیطان بیری اندھیارے کی طاقت اشد آتما ہم پر آ کر حملہ کرنے کا جو سوات ترتا سے پربو نے اس کو چھوڑ دیا ہم کوئی زندہ نہیں رہتے اگر ہم ایوب کے بارے میں پڑھیں گے دیکھتے ہیں پربو کا وچن میں کہا گیا ہے کہ شیطان بولتا ہے پربو اس کے چاروں اور جگ بھڑا ہے اس کو توڑ دے تاک کہ میں ہرا دوں جو لوگ وشواسی نہیں بھی ہے ان کے چاروں اور بھی پربو نے ایک ایسا بھاڑا بھاڑا رکھا ہوا ہے تاکہ شترو ہمیں چھو نہ پائیں اگر اس کے بارے میں پربو کے بچن کے اور سے ہمیں روشنی مل جائیں اگر ہم پڑ جائیں ہم سمجھ جائیں تو سمجھ لیجئے یہاں تک کی جادو ٹونے کی سامرد بھی ہم کو چھو نہیں پائے گا مگر ہم جانتے نہیں کہ جادو ٹونے کی سامرد اندھیارے کی طاقت اشد آت مائیں ورود میں کام کرتے ایک ادھر پرچار کرنے کے لئے آتے تھے ایک پاسٹر جی ان کا نام تھا اور ان کے پتنی کے ساتھ میری کوور نام کے دونوں لوگ آتے تھے وہ تو پربو میں بشواس کرتے تھے اندھیارے کے طاقت اور سامت کے اوپر ان کا اتنا ادھکار تھا میں اس کے بارے میں اور ایک دن بتاؤں گا کس پرکار ان کے شبد کے سامنے اندھیارے کے طاقت جھگ جاتے تھے اور کبھی دھہر نہیں پاتے تھے میں اور ایک دن اس کے بارے میں بتاؤں گا مگر ان کے ایک رشتے دار تھے ان کا نام تھا ایٹی کوور اگر کسی نے سنا ہے اگر ملیالی لوگ کو سنا ہوگا کیونکہ انہوں نے ایک پسٹک لکھا تھا ایٹی کوور نام کی ایک ایتھ تھے ایتھ ناستھ تھے جو کوئی ایشور میں بشواس نہیں کرتے وہ بلتے کوئی ایشور نہیں کوئی پرمیشور نہیں کوئی پربو نہیں کوئی دیوتا نہیں کوئی نہیں اور سب کچھ ایولوشن سے ہوا ایسا کوئی بھگوان نہیں ہے بولنے والے ایشور ناستھ تھے انہوں نے بہت پستک لکھے وہ بہت famous تھے مگر ان کے زندگی میں وہ بولتے تھے اگر کوئی اندھیارے کی طاقت ہے جو مجھے چھو سکتا ہے وہ اس پرکار کے چلنج چنوٹی رکھتے تھے اور کوئی جادو ٹونے کی ویکتری اور کوئی بھی اندھیارے کی طاقت اس کو چھو نہیں پاتا تھا یہ نہیں تھا کہ وہ پربو کی نام سے نہیں تو پربو کے لہو سے یا تو پربو کی آتمک سامرد سے وہ سامرد شالی تھے یا ادھیکاری تھے نہیں مگر وہ سمجھ گئے تھے کہ پربو پرمیشور نے وہ تو مانتے تو نہیں تھے کہ پرمیشور نے رچا ہے مگر وہ سمجھ گئے کہ کس پرکار منشی کو رچا دیا گیا ہے اور کدھار میں اپنے آپ کو ٹھیک تھاک سے سنبھال لوں تو اندھیارے کی طاقت نہیں ہمارے اچھا کی سامرت ہے اس میں بہت بڑا مطلب ہے اگر ہم کوئی بیکتی اپنے من میں بہت سامت شالی ہے اپنے نرنائے میں سامت شالی ہے اندھیارے کی طاقت اور کو چھو نہیں سکتا ہمیں وشواسی لوگوں کو یہ سمجھ نا ہے کہ ہم لوگ پربو کے لہو یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے من میں جو ہمیں نرنے لینا ہے ہمارے اندر جو سامرت ہمارے نرنے میں ہونا ہے اگر وہ نہیں ہے تو شیطان ہم پر حملہ کر سکتا ہے تو یہ بیکتی ایشو کو مانتے بھی نہیں تھے پربو ایشو کو جانتے بھی نہیں تھے اللہو کی سامرت کے پر پرمیشور نے منشق رچا ہے ہمارے شرشتی میں ہی ہمیں پربو نے رکھوالی دیا ہے مگر کیا ہوتا ہے ادھر ادھر ہمارے بڑا کو توڑ دیتے ہم ہم اس کے بارے میں اگر پربو کی اچھا ہے تو بات کریں گے ہمارے character سب سے پہلا level جس پر کھڑکی ہے کہ ہمارے character ہماری جو habits سبھاب ہوتے ہیں جس پرکار ہم اپنے شبد کو اپنے آواز کو اپنے بھاوناؤں کو اپنے اپنے actions کو سنبھال نہیں پائیں گے ادھر سب سے پہلا attack آ جاتا ہم بولتے ہیں ملیالم میں ایک phrase آپ کے لئے بولنا چاہتا ہوں 90% لوگ سمجھیں گے بھی نہیں مگر سن لیجئے اس کے بعد ہندی میں انواد بھی کروں گا بلیالم میں کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی راہ سے چل رہا ہے ہم سے کچھ مطلب نہیں مگر ہم ایک بہت بڑا لاتھی لے کر اس کے پاس دیکھ کر کہتے ہیں ارے بھائی ایک منٹ تو رکھئے نا یہ لاتھی لے لیجئے پکڑی تو بولے گا کیا ہو گیا پکڑ لیا یہ لاتھی لے کر میرے کمر پر میرے پیٹ پر زور سے ماری نا تو بولے کائی کے لیے آہ مارو تو اٹھا کے ہم پر مار دے گا اور پھر ہم روتے رہ جائیں گے کیا ہو گیا مال نے اس نے مجھے مار دیا ارے تو دنڈا دے کر لاتھی دے کر پوچھتے ہوئے مار کھا کے ادھر آیا ہے ابھی روتا ہے کیا ہو گیا پرابلم کیا ہے ارے وہ تو اپنے راستے پر جا رہا تھا کچھ اس کا مطلب بھی نہیں تھا ادھر تو لاتھی دے کر پیٹ پر دنڈا مار اب روتے بات بلا کر مار کھا کے آگیا ہمارے بہت راہوں میں ایسا پرابلم ہو جاتا ہے ہم سمجھتے نہیں کہ ہمارے بہت شب ہمارے بہت بھاونائیں ہمارے سیلف کنٹرول کے بینا جو کچھ ہم کہتے کرتے ہمارے اوپر بہت مسیبت نقصان لاتی اور ہم بلتے پربو اب تو شب اپنی بولی کو سنبھال اپنے کریکٹر کو سنبھال اپنے بھاونائوں کو سنبھال ایک بار میں امریکہ میں جا رہا تھا ایک گاڑی میرے بھائی دو تین بھائی تھے تو جاتے جاتے مالوں میں کیا ہوا ایک گاڑی سے چھوٹا سا مالوں میں تھوڑا پروبلم ہو گیا آکھے بہت زور سے آواز کرنے لگا بہت زور سے جھگڑا کرنے لگا تو اندر جو بیٹھے تھے تھوڑی دیر تک چپ بیٹھے رہی مگر تھوڑی دیر کے بعد اندر جو تھا بھائی گاڑی کا کار دور کھول کر بہار آگیا اور جیسے کھڑا ہو گیا دیکھا یہ جو بندہ بہت آواز کر رہا شور کر رہا اتنا چھوٹا ہے اور یہ جو ابھی بہار نکلا اتنا راکش کے سامان بہار ہے آیا ہے تو ترا problem کیا ہے کچھ نہیں کچھ نہیں میں جا رہا ہوں بھاگیا بھاپس بھاگیا اگر چپ چپ چلے جاتے تو کوئی problem نہیں اچھلی problem کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی اپنی بھاوناؤں کو وہ کنٹرول نہیں کر پایا بھاگیا اور اچھا ہوا کی بشواسی لوگ تھے نہیں تو مار بھی کھا جاتا ہمارے زندگی میں کبھی کبھی ہم بھاوناؤں کو کنٹرول نہیں کر سکتے اور بہت نقصان ہم ہم پراپٹ کرتے ہیں اور بولتے پربو کیوں ایسا ہو رہا ہے اگر آپ کو رکھوالی چاہیے first step میں میں آپ بتاؤں اپنے آپ کو سنبھال اپنی بولی ہمارے باونائیں اور ہر ایک action کو ہمیں سنبھالنا ضروری ہے نہیں تو ہم کچھ بھی کریں اور اس کا پرتیفل ہم پراپٹ کریں گے اور ہم رہا جائیں گے ٹھیک ہے جلدی next level پہ جائیں گے next level کیونکہ یہ سب سے پہلا level ہے بولنا بھی ضروری ہے next level 2 سے ہم start کرنا چاہتے ہیں Samuel کی دوسری کتاب 2nd Samuel 22 and verse 31 ہم وچن پڑھ کے شروع کریں گے 2nd Samuel 22 31 ایشور کی گتی گھری ہے یہو کا وچن تایا ہوا ہے وہ اپنے سب شرناگتوں کی ڈھال ہے وہ اپنے جو ان پر آشرت ہیں جو ان پر آشرے رکھتے ہیں ان کے لیے پربو ایک ڈھال ہے اور میں ڈھال اس شب یہ ڈھال آئیڈیا آپ کے سامنے کیوں رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ ڈھال کا مطلب آپ کو سمجھ نا ہے پرانے جمانے میں جو ایک ایک سٹیل کا لکڑی کا ایک 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 ویکتی لے جاتا تھا مگر ہمیں ٹیکنالوجی کے ساتھ بہت بڑوتری ہو گئی ہے آج شیل بتائیں تو اور دوسرا آئیڈیا ہمیں سمجھ آئے ادارن کے لیے تھوڑے دنوں پہلے جب اسرائیل میں جو ید ہو رہا تھا ان کے پاس ایک آئین ڈوم کر کے ایک مسائل سسٹم تھا تو دیکھنے میں کچھ دیکھ نہیں سکتے کچھ تو نہیں ہے مگر اس راجی کے نکٹ اگر مسائل آجائیں ایک دم یہاں سے دوسرا انٹریسپٹر مسائل آکے اس کو ختم کر دے جس پرکار ایک تھال سے ایک تلوار یا ایک آستر کو ایک ویکتی اپنے راستے میں اس کو روک دیتا تھا اسی پرکار آج کے ٹیکنالوجی میں اگر ہم سمجھ جائیں ایک مسائل کو راستے میں آدھے راستے پر بند اس کو روکنے کا ٹیکنالوجی کو بھی آج شیل ہی بتاتے ہیں مگر ہم معلوم ٹیکنالوجی میں کس پکار شیل تھال کو سمجھیں گے پربو کا بچن کہتا ہے پربو ان کے لئے ایک تھال ہے جو پربو پر آشرت رہتا ہے وہ اپنے سب شرناگتوں کی تھال ہے وہ اپنے سب بار کے دن جو آئے تھے آپ کو یاد ہوگا میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ کس پرکار ہم پربو پر آشرت رکھتے ہیں یاد ہے آپ کو بتا رہا تھا اگر ہمارے من کے اندر سب سے پہلے پولیس کے بارے میں بچار آجائیں تو پربو کہے گا تو 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 پولیس بھی نہیں اگر پھون بھی کریں گے تو مدد بھی نہیں کرے گا اگر ہمارا من کسی منشی کے پاس پہلے دوڑ جائیں پربو بولے گا تیرا آشرے اور کسی پہ ہے تو مجھ پہ آشرے نہیں رکھتا مگر پربو کا بچن کہتا سب سے پہلا چابی میں آپ دینا چاہتا ہوں اگر آپ پربو میں آشرے رکھیں گے تو پربو کہتا ہے میں تمہارے لئے ایک تھال ہوں اس کا مطلب ہمیں سمجھ نہ ہے اگر آپ کے ورود ایک ایک اکسیڈنٹ آرہا ہے ہم تو جانتے بھی نہیں دیکھتے بھی نہیں معلوم بھی نہیں پڑھتا جب کار آکے ٹکر مارتا ہے ملتے ارے بھائی ایکسیڈنٹ ہو گیا مگر پربو بولے گا تم مجھ پہ آشرے رکھتا ہے میں تیرے لئے تھال ہوں وہ ایکسیڈنٹ آنے سے پہلے میں اس کو تیرے راستے سے ہٹا دوں گا ایک روگ آپ کے ورود آرہا ہے جب روگ آئے گا پہلے پربو اس کو اگدم اڑا دے پربو بولتے ہیں میں تمہارے لئے ایک تھال ہوں مگر پرابلم کیا ہے ہمارا آشرے کدھر ہے اگر منشع میں ہے اگر اس دنیا کے سسٹم میں ہے اگر ویکتی میں ہے اگر ایک ارگنائزیشن میں ہے آپ جہاں کام کرتے ہیں ادھر ہے آپ کے باش میں ہے آپ کے بچوں میں ہے آپ کے مات پتہ میں ہے اگر آپ کا آشرے ایک ویکتی میں ہے تو پربو بولے گا تیرا آشرے تو ادھر ہے تو مجھ پر آشرے تو نہیں ہے تو تیرے لئے تھال نہیں چلے گا اگر آپ کے لئے تھال چلنا ہے آپ بولنا ہے پربو میرا بس ایک آشرے ہے اور میں آپ پہ ہی آشرے رکھتا ہوں ہالیلویا آج میں یہ بنتے کرتا ہوں کہ ہمارے بیچ میں جو لوگ ہیں سب ایک ساتھ مل کے بولے پربو میرے میرے ایجیوکیشن میں میرے آردھک وشیوں میرے تندورستی میرے رشتے میں پربو دہی دیکھ پائے گا اس ہتیار کو اس ایکسیڈنٹ کو اس ہتیار کو میں پوری طور سے تمہارے راہوں سے نکال بھی دوں گا اور پربو ان کے لئے ایک تھال ہے جو ان پر آشرے رکھتا ہے آگے بڑھنا چاہتا ہوں پربو کہتا ہے پربو کا بچن کہتا ہے کہ وشواس مگر وشواس کا تھال یہ ہوتا ہے جو ہمیں استعمال کرنا پڑتا ہے ہماری جو ہم جو obedience جو ہم پربو کی آگیا کا پالن کرتے ہیں مانتے ہیں وہ ہمارے لئے تھال بن جاتا ہے اگر ہم ٹھیک سمائے پہ ہم اگر پربو کی آگیا نہیں مانتے ہم بولیں گے پربو ہم نے تھوڑا دیری سے آپ کی آگیا مان لی ہے delayed obedience پربو بولے گا delayed obedience آپ تو اس کو تھوڑی دیری کے بار آگیا مانتے ہوئے آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں مگر میں دیکھتا ہوں تو بولتا ہوں it is not delayed obedience because delayed obedience is disobedience ایک اور بار بتاتا اگر میں نے کسے بولا بھائی مجھے ایک glass پانی ضرور ہوئے میں چاہتا ہوں مجھے بہت پیاس لگی ہے ایک glass پانی دی دی تو آدھا گھنٹے کے بعد آکے پانی دی تا میں بولوں گا کوئی بات نہیں delay ہو گیا مگر اچھا ہو گیا پانی تو مل گیا پیاس تو بوجھ گئی کوئی بات نہیں delayed obedience مگر پربو بولیں جب میں جو بولتا ہوں اگر تم نہیں کروگے تو delayed obedience is disobedience ہاں پربو میں تو کام تو کروں گا next ربیوار تک میں کر دوں گا اس ہفتے میں کیا urgent کیا ہے پربو delayed obedience is disobedience کل رات مجھے آلٹر 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 ساری ویدی ہاں ویدی ویدی کے بارے میں پربو کے بچن سے سیکھو تو میں نے بولا ارے پربو اب تو مجھے آج کے لئے پرچار تیار کرنا ہے رات کے بارہ بجے تک ایک بجے تک بیٹھ کے پرپیر کرنا پڑتا ہے اور اس کے بیچ میں دیا سٹڈی آب آلٹر میں نے چھوڑ دیا بولا ٹھیک ہے اب منڈے سے لے کر میں پڑھو گا نہیں تو آج ربی بہت بہت گہرائی میں پربو کی آتما نے اس کے بارے میں بات کیا اگر میں ایک ہفتے کے بعد پڑھنے کے لئے شروع کرتا ہو سکتا ہے کہ جو کچھ مجھے revelation ملنا تھا ہو سکتا میں نہیں پراب کر سکتا تھا کیونکہ جب پربو آپ سے کچھ کہتے ہیں اگر اگر آپ اس کو مان لیں گے اس میں بہت آشش ہوتا ہے اور اگر ہم پربو جو کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد اگر ہم مان بھی لیں ہم بولیں ہاں پربو ہم نے تو کر لیا آپ نے جو بولا ہم مان لیا ہم نے کر دیا اور پاسٹر بھی بہت اچھا ہوا ایک تھوڑا بہت دیل ہو گیا ایک سال کے بعد آپ 22 ماہ لے رہے کوئی بات نہیں 6 مانے کے بعد لے رہے رہے لیٹ ہو گیا تو کیا لے تو لیا ہم خوش ہو جائیں گے مگر پربو کہیں گے delayed obedience میں نے جو تم سے بولا تم نے نہیں کیا delayed obedience is disobedience اور اس میں بہت رکھوالی کم ہو جاتی ہے ہماری آگنیا کا پالن کرنا اور آگنیا ماننا جو پربو کہتے ہیں ہم سے ماننا پربو کے بچن سے جو پربو ہم سے بتاتے ہیں immediately کرنا بہت important ہے نہیں تو آشش کی بھرپوری ہم پرپ نہیں کر پائیں گے ہمارے زندگی میں بہت بڑا کمی یہ ہے کہ جو ہم کرتے ہیں ٹھیک ٹائم پہ نہیں کرتے ہاں سکول میں تو ہو جاتا ہے اگر ہمارے ٹھیک ٹائم پہ نہیں دیئے تو ٹیچر بولے گے بولیں گے کوئی بات نہیں کل لاؤ تو ہم بچ گئے دے دیا مارک بھی مل گیا کوئی بات نہیں ہم سکول میں ہمارے آفیس میں دھیرے دھیرے کام کریں گے تو ہو سکتا ہے کسی کے زندگی میں آپ اس میں سے نکل جاؤ گے مگر پربو کے وچن میں ہم یہ پڑتے ہیں اگر پربو کے راہوں میں اگر پربو کے چیزوں میں اگر ہم دیری کے ساتھ کریں تو جس پرکار آپ کے سکول میں ہم ورک پیچر نے accept کر دیا جس پرکار آپ کے آفیس میں چھوڑا دیلے سے بھی کام تو ہو گیا جس پرکار آپ کے بیشنس میں چھے مہینہ دیلے تو ہو گیا پیمنٹ مگر پیمنٹ تو آگیا اس پرکار آپ سوچتے اس کے ساتھ اس کا تلنا مت کیجئے گا کیونکہ اس میں جو کہا گیا ہے ترنت اگر نہ کریں تو ہو سکتا ہے آپ آشیش اور پربو کی اچھا اور پربو کے رکھوالی کو پرابت نہیں کر پائیں گے ہمیں جو کہا گیا ہے امیڈیٹلی کرنا بہت مہت پورن ہے پچھلے ہفتے میں بتا رہا تھا کہ ہم شریر کے انگ ہیں جب ہم شریر کے انگ ہوتے ہیں اس میں رکھوالی ہیں شریر کے انگ شریر کے کتنے انگ ہوتے جو دیکھ سکتے ہیں آنکھ ناکھ مو سب دیکھ سکتے ہیں کان دیکھ سکتے ہیں اور ایسے بھی انگ ہیں جو دیکھ نہیں سکتے ہمارا ہارٹ لیبر کڈنی میں نے آج تک میرا ہارٹ نہیں دیکھا سچ بتا رہا ہوں آپ ایسے دیکھ رہے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں نہیں سچ تک آج تک میں نہیں دیکھا ہمارا ہارٹ مگر میں پوری طور سے بشواز کرتا ہوں میرے اندر ایک ہارٹ ہے ہمارے اندر ایسے ایسے شریر کے انگ ہے جو ہم نے آج تک نہیں دیکھ مگر ہمارے شریر کا important انگ ہے مگر میرے شریر کے انگ کو جو آپ نہیں دیکھا اگر انگ ہے مگر آپ ایسے accessories کو دیکھتے ہیں جو میرے شریر کے انگ نہیں ہیں ادارن کے لیے میرا belt اگر آپ دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے میرے پاس ہم جو watch پہنتے ہیں نہیں تو ہمارے ساتھ جو pin رہتا ہے نہیں تو ہم شرٹ پہنتے ہیں ہمارے شریر کے بن جاتے ہیں ایک بار الیا نبی جا رہے تھے اور پربو کی آتما نے الیا نبی کو اٹھا دیا اور ان کے اوپر ایسا ایک mental تھا وہ الیش شا نبی کے اوپر آ گیا کیونکہ وہ شریر کا انگ نہیں تھا accessory تھا کیا آپ شرچ کے کلیس کے انگ ہے یا کلیس کے ایک شریر تیار کر رہے ہیں ان کے دلہن کو تیار کر رہے ہیں جو ہم ہے وہ شریر کے انگ بننا ضروری ہے ادھر رکھ والی ہوتا ہے اگر آپ شریر کے accessory ہیں ہاں ہم بھی جاتے ہیں چرچ ہر ربی بار کے دن جاتے ہیں میں بیٹھ کے تالی بجاتی ہوں میں پریئر بھی کرتا ہوں سب کچھ ہے اگر کلیسیا کے انگ نہیں ہے اگر سہ بھاگیتا نہیں ہے تو شریر کے انگ نہیں ہے تو رکھ والی نہیں ہوتی جلدی آگے بڑھنا چاہتا ہوں پربو اپنے دوتوں کو بھیج کر ہمیں رکھ والی دیتا ہے جس پرکار ہمارے لئے پلیس کی سہیتا 91 and verse 11 سیم 91 verse 11 پڑھیں گے پربو اپنے دوتوں کو ہمارے لئے سیوکای کے لئے دیتے ہیں کیونکہ وہ اپنے دوتوں کو تیرے نمیت آگیا دے گا کہ جہاں کہیں تو جائے وہ تیری رکھشا کرے دیکھو وہ ہمارے لئے دوتوں کو آگیا دیتا ہمیں یہ سمجھ نا ہے دوتوں کی سیوکای ہر دن کی سیوکای ہے get this right get this right listen to this the ministry of angels is given on a daily basis جس پرکار پربو پراتھنا کرنے کے لئے سکھائے اور بتایا کہ ہر دن کی لئے اس دن کی روٹی کے لئے پراتھنا give us this day our daily bread ہر دن جس پرکار ہم روٹی پراتھنا کرنے کے لئے پرابو نے سکھایا اسی پرکار ہر دن پرابو اپنے دوتوں کو رکھوالی کے لئے آگیا دیتا ہے اور جس پرکار میں نے کہا جب کل میں ویدی کے بارے میں پڑھ رہا تھا میں بہت کچھ دوتوں کی سیوک کا ضرورت ہے تو ہر دن اپنے ویکتی کا زندگی میں ایک ویدی تیار کرنا بہت امپورٹنٹ ہے ہمیں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو رویبار کے دن آتے ہیں اور پربو کے وچن سے پرچار سے سنتے گیت گاتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں کچھ پرابت بیدی یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے پرسنل پریئر میں ہماری ویکتی گت پھرار تھنا میں ہم سمی بتائیں ہر دن کم سے کم میری بنتی یہ ہے ہر ایک وشواصی سے بیتھل کلیس کلیس کم سے کم دس منٹ بائیبل نیجی گا ایک بھجن سہیت پڑھئے گا نہیں تو ایک آیت تھوڑے ایک ادھیائے سے پڑھیں گے اور اس کے بات پریئر کریں گے پربو آپ کے ویدی کے سامنے میں آیا ہوں اگر پربو کے بچن سے پڑھیں گے بہت ویبھن طریقے کے ویدی کے بارے میں کہا گیا آنے والے دنوں میں اگر پربو بچن میں آگیا ہے ویبھن طریقے کے ویدی ہیں اور ویبھن ادیش کے ساتھ ویدی بنانے کے لئے پربو کی آگیا ہے اور پربو کے بچن کے انسار میں آپ سے کہوں ہر دن بچن پڑھنے کے لئے ہر دن پرار تھنا کرنے کے لئے اگر ویدی آپ تیار کریں گے ادھر آپ کے لئے ایک اجیالہ ہوگا اور آپ کے لئے دوتوں کی سیبک آئی ہوگی تالی بجا کو پربو کی سنتی کرے ہالیلوی پربو ہماری بنتی یہ ہے کہ ہر دن ہمارے گھر میں ویکتی کا زندگی میں پراتھنا کا ایک ویدی تیار کرنے کے لئے کوئی سانسکاری کلچرل بے سے نہیں تو اپنے ٹریڈیشن سے اپنا ویدی بناتے ہیں اس کے بارے میں نہیں کہہ رہا اگر آپ کے ویدی میں جیون ہے روشنی ہے دوتوں کی سیوک آئی ہے ہر دن ایک ویدی تیار کرے صبح اور شام ہو سکتا ہے سات بجے ہو سکتا ہے چھ بجے ہو سکتا ہے پانچ بجے شام کے چھ بجے شام کے سات بجے آٹھ بجے دس بجے معلوم نہیں آپ بستر پہ لیٹ رام کرنے جانے سے پہلے آپ کی ویدی تیار کر کے اس پہ آکے بیٹھ کے پڑھئے گا ادھر آپ کے لئے دوتوں کی سیوک آئی اور وچن کی اجیالہ آپ کے لئے پربو دے گا جب آپ وچن پڑھیں گے اس میں سے آپ کے راہوں میں آپ نہ گر جائیں اس پر پیر پتھر پر ٹکر نہ کھائیں اس پر دوتوں کی سیوک آئی اور وچن کی اجیالہ پربو آپ کو دے گا کہا ربی بارک کے دن جو سندیش چلتی ہے اس کو بس سننے سے نہیں آپ کے زندگی میں ایک بیدی تیار کیجئے ہر دن جا کے ایک جگہ پر جا کر آپ کے بیٹھ آپ بیٹھ کر پریر کرنے کے لئے ایک جگہ تیار کیجئے بیدی تیار کیجئے آپ کے لئے دوتوں کی سیوک آئی اور وچن کی اجیالہ دینے کے لئے پربو تیار ہے آخر میں دو یا تین وچن پڑھ کے آج میں آپ کے لئے پربو کی وچن سے وائدہ دینا چاہتا ہوں اگر آپ سن لیں گے خوش ہو جائیں گے مجھے بھی خوش ہی مگر آپ کچھ پر نہیں کر پاؤ گے مگر آپ یہ سنتے ہوئے اگر آپ بولیں گے پربو ہاں میں آپ سے یہ وائدہ سوکار کر رہا ہوں کر رہی ہوں تو آپ کی زندگی میں بھلائی ہو جائے گا اتپتی پندرہ دھیائے اور پہلی آیت جنیسیس چیپٹر نمبر ففٹین ورش نمبر ون تین آیت پڑھ کے ہم آج بند کریں گے ورش پلیس کباب جنیسیس چیپٹر نمبر ففٹین ورش نمبر وان دیکھئے جو آج میرے بچن کو سن رہے ہیں دھیان پوروک سن رہے ہیں آپ سے میری بنتی ہے کہ آپ پراتھ کرے جو عبر نام دیا گیا ہے اس نام کو آج کے لئے ابھی کے لئے ہٹا کر آپ کا نام ادھر ڈال دیجئے اور بولیے پربوہ مجھ سے آپ بات کر رہے ہیں آج سے میں نہیں ڈروں گا مگر میں یہ پوری طور سے وشواس کرتا ہوں کہ آپ میں پوری طور سے جب میں آشرے ڈالا ہے آپ میرے ڈھال ہیں اور آپ کا وائدہ مجھ سے ہے کہ آپ میرے ڈھال ہے کتنے لوگ یہ سوکار کرنے کے لئے ہاتھ اٹھا کر آمین بولیے آپ نے مجھے دکھانے کے لئے ہاتھ اٹھایا نہیں آپ نے مجھے سنانے کے لئے بولا آپ جو وشباس کے ساتھ سوکار کیا ہے میں وشباس کرتا ہوں کہ ہر ایک وپرید ہتیار آپ کے خلاف جو ہے اس کو روکنے کے لئے پربو آج آپ کے لئے تھال من کر آج 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 اور ایک اور بچن ہم پڑھیں گے ایسیہ نبی کی کتاب آئیزیہ 25 and verse number 4 آئیزیہ 25 4 ایک اور وائدہ پربو کے وچن سے پرارثنہ کے دوارہ آپ کے لئے میں دینا چاہتا ہوں اگر آپ بائبل میں مارک کریں گے اور آپ اپنے لئے یہ وائدہ سوکار کریں آنے والے دنوں میں گھر میں آیت پڑھیں گے اور یہ وچن اور جب بھیانک لوگوں کا جھوکا دیوار پر بہت شاہر کے سمان ہوتا تھا تب تُو دردروں کے لئے ان کی شرن اور تپن میں چھایا کا ستھان ہوا ایک بار میں دورانہ بھی چاہتا ہوں مگر میں بس اتنا ہی چاہتا ہوں کہ سیسٹر جی آپ ایک اور بار پڑھیں گے روک پڑھیں گے یہ کئی لوگوں کے لئے ایک بہت بڑا وائدہ ہوگا کہ آپ کے ورود جو کچھ سامرت ویکت اٹھ جائیں آپ یہ بچن پڑھیں گے اور آپ کے لئے ایک تھال اٹھ جائے گا اور جب ایسی بہت بڑی زور سے آندی تھوپان کی سمان جب آپ کے خلاف جب بیاری اٹھ جائیں اس بچن میں آپ کے لئے ایک آشش کا کارن اور آپ کے لئے ایک تھال ہوگا ایک اور بار پڑھیں گے آئیزیہ 25 4 کیونکہ تُو سنکٹ کے دنوں پربو سے کہتے ہیں کیونکہ پربو آپ پربو تُو سنکٹ کے دنوں میں گڑ جب بھیانک لوگوں کا دھوکا دیوار پر بوچھار کے سمان ہوتا ہے تب تُو دردروں کے لئے ان کی شرن اور تپن میں چھایا کا ستھان ہوگیا اور پڑھیں گے بس اتنا ہی تین یہ واحدہ ہے آپ سوکار کیجئے گا اور فائنلی جس بان مور زیکریہ چپٹر نمبر ٹو کل رات جب میں آپ کے لئے پریئر کر رہا تھا پربو کی آتما نے مجھے دیا ہوا یہ تین بچن آپ کے لئے میں پرچار کر رہا ہوں اور آپ کے لئے دے رہا ہوں زیکریہ چپٹر نمبر ٹو ورس نمبر فائی یہ ہوا کی یہ وانی ہے کی میں آپ اس کے چاروں اور آگ کسی شہر پنا ٹھہروں گا اور اس کے بیچ میں تیجو میں ہو کر دکھائی دوں گا پربو کی ایک بہت بڑی وائدہ ہے کہ آپ کے چاروں اور آپ کو گھیر کر رکھ رکھ رہے پربو آج آپ کے لئے وائدہ دیتا ہے کہ پربو آپ کا ڈھال ہے تالی بجاتے ہوئے یہ سوکار کریں پربو آپ جو وائدہ ہے آپ جو بچن ہے ہم آج ریما بچن سے یہ سوکار کر رہے ہیں اور ہمارے لئے تھال بنتے ہوئے ہماری رکھ والی کے لئے آپ ہمارے لئے ہمارے اندر کام کریں ہمارے چاروں اور دوتوں کو رکھ والی دے کر آپ ہمیں آششت کریں کلیشا کے لئے یہ پرتھنا کرتے ہیں جو لوگ آن لائن ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان کے لئے بھی یہ وائدہ دیتے ہوئے ہم پرتھنا کرتے ہیں اشیو مسیح کے ادھیکار والے نام سے آمین